آپ کے رویے کیا تھے سب سے پہلے آپ کے گھر کا جائزہ لیا جائے اور ہم اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ ہماری قیفیت کیا ہے آج دیکھنے میں ملتا ہے کہ جب یہی آدمی اپنی دکان پہ کھڑا ہے گھاک آتا ہے جس سے پیسہ کمانا ہے ملتے ہی دیکھتے ہی چہرے سے سمائل پاس کرتا ہے مسکرا کے ملتا ہے محبت سے ملتا ہے عدب سے ملتا ہے پیار سے ملتا ہے حتیٰ کہ اگر گھاک کوئی کڑوی کسیلی باگ کر بھی دے تو خندہ پیشانی سے اس کو برداس کرتا ہے کیوں میں نے اس سے دنیاوی فائدہ لینا ہے اور اگر یہی اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر آتا ہے ماتھے پر شکن چہرے پر سلوٹیں غصہ چڑا ہوا اور عجیب سا حیبتناک چہرہ اور عجیب سا روب و دب دبا اس کے گھر داخل ہوتے ہی بچے سہم جاتے ہیں اور بیوی ڈھر جاتی ہے کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا حضرت صاحب گھر آگئے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل خانہ سے رویہ کیا تھا آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی و آنا خیر لی اہلی اے میرے تمام صحابہ رضوان اللہ یعنی مجمعین تم میں سے کسی ایک کی ایک بیوی کسی کی دو کسی کی تین کسی کی زیادہ سے زیادہ چار ہوں گی لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا آپ نے نو شادیاں کی فرمایا سنو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو اور میں تمہیں دعوے سے کہتا ہوں تم سارے ایک طرف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں بہترین سلوک کرتا ہوں اور آپ نے ارشاہ فرمایا اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ ایمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُوکًا وَأَلْتَفُهُمْ بِأَهْلِ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا ہاں روزہ نماز زکاة حج صدقہ خیرات ست وعدہ یہ ساری عظیم صفات ہیں لیکن اگر چاہتے ہو ایمان کی میراج پر پہنچو اگر چاہتے ہو تمہارا ایمان سب سے کامل ہو دو چیزیں اپنا لو اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ ایمَانًا مومنوں میں سب سے کامل ایمان احسنُهُمْ خُلُوکًا وَأَلْتَفُهُمْ بِأَهْلِ اپنا اخلاق اچھا کرو اور گھر والوں سے نرم رویہ رکھو نرم رویہ بیوی بچے نواسیاں نواسے آپ کو دیکھ کر ڈرے نہیں بلکہ آپ کو دیکھ کر محبت کریں قربان جاؤں جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں گئے دوسری بیوی نے اچھا کھانا بنا لیا انہوں کے پاس اس وقت تو کوئی فریضر نہیں تھے کہ رکھ لیں سنبھال کے جب باری آئے گی کھلا دیں گے اوون بھی نہیں تھے گرم کر کے بتا دیں گے آپ کو دے دیں گے نہیں انہوں نے سوچا میری باری تو نو دن کے بعد آئے گی کیوں نہ ایسا ہو پیغمبر علیہ السلام کو اچھا کھانا ان کے گھر میں بھیج دوں خادمہ کو بلایا ہاتھ میں تھمایا ساتھ کہا کہ جاؤ تلاش کرو جہاں پیغمبر علیہ السلام ہو وہاں جا کے ان کو دے دیا جائے خسن اتفاق ایسا ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہیں وہاں پہنچی دروازہ کٹ کٹایا اجازت ملی اندر گئے ہاتھ سے پکڑایا امہ جان نے اندر سے دیکھ لیا میرا گھر میں نے نہیں کلانا میں نے نہیں پلانا میرے گھر کے اندر سے اس کو کیوں یہ سوجی کہ میرے گھر کے اندر وہ اپنا کھانا بیجے اندر سے باہر آئیں غصے سے ہاتھ اس پلیٹ پر یا اس پیالے پر دے مارا سالن گر گیا نبی علیہ السلام بیٹھتے دیکھتے رہے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ پلیٹ بھی ٹوٹ گئی اب ذرا تصور کی دنیا میں جاؤ میں ہوتا یا تم ہوتے ہماری کیفیت کیا ہوتی چہرے کے اثرات بدل جاتے زبان کے لہجے بدل جاتے میری موجودگی میں میرے سامنے تمہیں جرت کیسے ہوئی تیرے اندر ہمت کیسے ہوئی یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے وہ بھیجے تو جہاں چاہے بھیجے میں نہ ہوں جہاں چاہے رہوں تم نے میرے سامنے ایسا کیوں کیا چہرے کے اوپر دو ہاتھ اٹھا کر لگا دیتے زبان سے گالی دے دیتے چار جڑکیں دے دیتے لیکن کعبے کے رب کی قسم قربان جاؤں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماتے پر شکن نہیں آئے زبان پر گالیاں نہیں آئی پیار سے اٹھے اندر گئے پلیٹ پکڑی اس کو تھمائی کہا چلی جاؤ ٹوٹی پلیٹ کے بدلے یہ سادی اور صحیح پلیٹ لے جاؤ غارت امکم بتانا نہ جا کے ویسے ہی تمہاری امی کو تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا اور پھر آپ خود اٹھے اپنے ہاتھ سے پلیٹ یا پیالے کے ٹکروں کو اکٹھا کیا گرے ہوئے سالن کو اس میں ڈالا اور اٹھا کر اندر رکھ دیا ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا اٹھا جس ہاتھ سے گرایا ہے اٹھا اور اس کو اندر رکھ نہیں پیغمبر علیہ السلام نے اگر کہا نہ سب سے کامل ایمان اس کا ہے جو اپنے گھر والوں سے نرم ہے تو آپ نے نرم رویہ کر کے دکھایا ہے آج ہماری محبت کا بھی یہ تقاضہ ہے کہ میں اپنے اوپر کنٹرول کروں اور اپنے پیغمبر کے اس رویہ کو اپنے گھر میں اپنا کر دکھا خاموش کبھی سن بھی لیا کرو کبھی برداشت بھی کر لیا کرو